بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم انتیس اکتوبر اور پاکستان میں منگل کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں ہیں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلامباد جہاں سے آپ کو پہلی خبر دیں گے کہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ رجیم ان کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین ججز کا ایک نیا پھڑا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ان دونوں کے درمیان ایک نئی جنگ چھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب اس جنگ کے نتیجے میں یا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ رجیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر مکمل کنٹرول کر لے گی غلبہ حاصل کر لے گی اور معاملات قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے ہو جائیں گے یا ان کے وقت میں جیسے معاملات تھے ویسے ہو جائیں گے یا پھر جو موجودہ تین سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز ہیں جسٹس یایا افریدی، جسٹس منصور، جسٹس منیب اور ان کے ساتھ جسٹس اتر منلا، ان کے ساتھ جسٹس آئیشہ اور کچھ اور انڈیپینڈنٹ ججز سپریم کورٹ میں اسی طرح ہائی کورٹ کے انڈیپینڈنٹ ججز اور اسی طرح وکلا باڈیز اکٹھے ہو کر پش بیک دیں گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور جو عدالتی سپیس پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس پر قبضہ کر لیا ہے اس کو واپس حاصل کریں گے، اپنی انڈیپینڈنٹس کو رسٹور کریں گے عدالتی وقار کو رسٹور کریں گے اب اس میں ہوگا کیا دونوں سائیڈوں سے؟ ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کون جیتے گا یہ کہنا بھی مشکل ہے اگر تو ججز کھڑے ہو گئے تو پھر ججز کو ہرانا ناممکن ہوگا کیونکہ وہ درست سمت کھڑے ہیں عمران خان پہلے ہی کسی قسم کا این آر او کرنے کو تیار نہیں ہے public by and large انہی کے ساتھ ہے مطلب 90% public جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہے وہ آپ ملک سے باہر دیکھ لیں یا ملک کے اندر دیکھ لیں وقلا کے اندر بھی ایک غصہ بھرا ہوا ہے economy کے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتا ہے موجودہ جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے ان کا جو internal confidence ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے آئینی معاملات بھی آپ کو پتا ہیں کہ یہ پانی کے اوپر کھڑے ہیں ان تمام حالات میں اگر ججز نے واقعی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے push back کرنا ہے اور اپنی space واپس حاصل کرنی ہے تو پھر military establishment یہ جنگ ہار جائے گی اب depend کرتا ہے کہ ججز اکٹھے ہو کے یہ زور مارتے ہیں کہ نہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا وہ effort ججز کی طرف سے کتنی مضبوط ہوتی ہے کتنی کمزور ہوتی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن business as usual مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آرہا ججز کسی نہ کسی طرح سے اپنی space واپس لینے کی کوشش ضرور کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ جو اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب حکومت بہت actively 27 ترمیم کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گئی ہے ایک طرف تو ہم نے آپ کو رانہ سناؤلہ کا اور اسی طرح جو وزارت قانون کے مشیر ہیں یا ترجمان ہیں ان کا بیان بتا چکے ہیں جس میں وہ seniority list بدلوانا چاہتے ہیں مطلب کہ justice منصور اور justice منیب کو ہٹوانا چاہتے ہیں جس کا دوسرا مطلب یہ کہ یہ expect کر رہے تھے کہ دونوں ججز اسٹیفہ دے دیں گے گھر چلے جائیں گے اور ہم کام آگے سے شروع کریں گے اور دوسری طرف رانہ سناؤلہ تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ justice یایا بھی آئینی بینچ کا سربراہی اس کی نہ لیں اور justice منصور بھی اس کا حصہ نہ بنیں بلکہ آئینی بینچ جو ہے اس کے سربراہ جو ہے وہ کسی اور کو بنائے اور اب بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے کہ justice امینو دین صاحب کو یہ اس کا ہیڈ بنوانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ اس بات سے بھی باز نہیں آ رہے کہ اگر انہیں ستائیسویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو یہ وہ بھی کریں گے اور ہر صورت justice امینو دین کو ہی آئینی بینچ کا ہیڈ بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو چھبیسویں ترمیم والی پارلیمانی کمیٹی تھی اس کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کوئی رسک نہ لیں اور انہی میمبران سے دوبارہ ربر سٹیم کروائیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں اب اس سارے اگر آپ محول کو دیکھیں جس میں ایک طرف جسٹس یایہ افریدی کو تمام جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں حالانکہ جسٹس یایہ افریدی اس اس تمام شیطانی ترامیم کے کھیل کے بعد تین سال کے لیے اپنی ٹرن سے ہٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں عمومی طور پر تو خیال یہی تھا کہ انڈیپینڈنٹ ججز جو ہے وہ ان کو پوش بیک کریں گے اور کہیں گے کہ آپ کو یہ ایسیپٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن آن کانٹریری تمام انڈیپینڈنٹ ججز نے ان کو نہ صرف ویلکم کیا ہے بلکہ وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جسٹس یایہ آفریدی نے بھی ان کو واپس ڈالا ہے پرکٹس اینڈ پوسیجر کمیٹی کے ثرو جسٹس منیب کو واپس لائے ہیں فل کورٹ میں جسٹس منصور جو ہیں وہ آن لائن شامل ہوئے ہیں اپنا پلان بھی انہوں نے پریزنٹ کیا ہے جو کہ اپروو بھی ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد تمام بار کانسل وہ بھلے لہور ہائی کورٹ بار کانسل ہو بلوچستان ہائی کورٹ بار کانسل ہو یا فارمر پریزیڈنٹ آبت زبیری سپریم کورٹ بار کانسل کے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ان کو اگر ہم سب کو دیکھیں تو ان کی جو چھبیسویں ترمیم کے خلاف پٹیشنز ہیں وہ سپریم کورٹ میں آ چکی ہیں وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کو جو جوڈیشن کانسل یا کمیشن مرار ہیں اس کو اس کے کام سے روکا جائے فیلال تاکہ آئینی بینچ نہ بن سکے اگر سپریم کورٹ اگلے دو تین دن میں یہ ٹیک اپ کر لیتی ہے اور چھبیسویں ترمیم کا جو تھوڑا بہت زہر رہ گیا اس کو بھی نکال دیتی ہے اور پارلیمانی کمیٹی کو کام کرنے سے روک دیتی ہے تو پھر کھلی جنگ شروع ہو جائے گی اور پھر پتہ چلے گا کہ چودری نظام دین جیتے ہیں یا ملک کے اندر انڈیپنڈنٹ جوڈیشری وکلا اور پاکستان کی عوام جیتی ہے بارال جنگ کا تبل بجنے والا ہے اگلے چند دن کے اندر سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں اگلی خبر اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ستائیسویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا بلاول زرداری مل رہے ہیں شہباز شریف سے اور باتچیت بھی ہو رہی ہے اور میں نے رانہ سناؤلہ کا بیان پھر میں نے وزارت قانون کے جو مشیر یا ترجمان ان کا بیان اب ایک نیا بیان آیا ہے اور وہ رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ مسبدے سے خوش نہیں تھے جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے مسبدے سے خوش نہیں تھے اور ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ مسبدہ کیا ہے یہ بس ایسے ہی انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس پر ووٹ کر دی یہ آخری جملہ انہوں نے نہیں کہا مطبع ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں ہیں اوپر سے ہی کوشش نہیں کرتے ہیں مطبع ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب پورے ملک کے اندر مسبدے پر شور تھا اور مسبدے کی ایک ایک جو لائن تھی وہ پاکستان کے ہر میڈیا چینل کے اوپر ہر وی لاغ کے اوپر ہر ٹویٹر کی پوسٹ کے اوپر ڈسکس ہو رہی تھی اچھی بچھی اس کی جو تھی وہ جو ہے وہ اس کا فل سٹاپ کومہ تک ڈسکس ہو رہا تھا تو کیا نواز شریف صاحب کیا خدا نخواستہ ریٹارٹڈ ہیں کومہ میں تھے کیا تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی اقتدار میں ہیں پھر وہ اسلامباد آئے پھر پارلیمنٹ کے اندر آئے پھر وہاں پر تقریریں ہوئیں پھر وہاں پر انہوں نے ووٹنگ میں ساری رات شامل رہے اور اس ترمیم کو پاس کروا کے گئے لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یا تو یہ بے وکوف ہیں یا جاہل ہیں یا پھر اپنے آپ کو واقعی اتنا تیز سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کو نہ شرم آتی ہے اور نہ خیال آتا ہے کہ لوگوں کو جب یہ کہیں گے یہ اپنے ووٹر کی بھی توہین کرتے ہیں ان کی کومن سینس کی توہین کرتے ہیں میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگوں میں کومن سینس نہیں ہوگی لیکن زیادہ تر جو ووٹر نون کا بھی ہوگا اس میں اللہ نے کومن سینس تو دی ہوگی یہ پتہ نہیں اپنے ووٹر کی بھی عزت اور ان کا بھی احترام نہیں کرتے اور ان کی بھی کومن سینس کو چیلنج کرتے ہیں بارال اگلی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ دائر ہو گیا ہے مخصوص نشستوں والے کیس میں اور یہ کہا گیا ہے کہ جولائے سے فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تک فیصلہ نہیں کر رہا دوسری طرف سپیکر قومی اسمبلی کا بیان ایاز صادق کا وہ بیان ابھی بھی ریکارڈ پر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں کروں گا اب دوسری طرف اگر الیکشن کمیشن کے جو میمبرز ہیں جن میں دو میمبرز پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری عمل کرنا چاہیے اب اگر سپریم کورٹ اس کو بھی اس ہفتے یا اگلے ہفتے کے شروع پر ٹیک اپ کر لیتی ہے اور اس فیصلے پر توہین عدالت کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور چیف الیکشن کمیشنر اور میمبرز کو کوئی سزا دے دی جاتی ہے تو پھر بھی آپ سوچ سکتے کہ معاملات کدھر جائیں گے الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ اب آفس میں نہیں ہے اور ان کے ساتھ یہ پیار محبت اب مزید نہیں ہو سکے گا برحال دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ اسلامباد سے اور وہ یہ ہے کہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے چٹھا صاحب کو اور ان کی بیگم ایمان مزاری کو گرفتار کیا گیا ہے اور وجہ کیا بنی ہے وجہ یہ بنی ہے کہ انگلنڈ کی جو ٹیم ہے ان کے لیے کوئی راؤٹ لگا ہوا تھا اور اس راؤٹ کی وجہ سے جو بیریئر سے پولیس کے ان کو ہٹانے کی کوشش کی اور اس ہٹانے کی کوشش میں ظاہر ہے پولیس کے ساتھ ان کی کوئی مٹ بھیڑ ہوئی ایمان مزاری جو کہ شیری مزاری کی بیٹی ہے ایک لائر ہے اور عمومی طور پر وہ آپ کو انٹائی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور مسنگ پرسنز کے کیس کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں اب انہیں کارے سرکار میں مداخلت پولیس والوں پر حملہ اس طرح کی کیسز ان پر کیے گئے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب لگیے راہ ہے کہ معاملہ یہ بیریئر کا نہیں ہے معاملہ اور ہے تکلیف کوئی مسنگ پرسنز کے اوپر یا ان کے انٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانوں پر ہے اور اس معاملے کو اب استعمال کیا جا رہا ہے ایک بہانے کے طور پر اور انہیں اپنے چنگل میں پسایا جا رہا ہے بہرحال یہ ڈیویلپمنٹ ہے ایک ظاہر ہے عدالتیں ان کا وکیل ہیں دونوں فوری طور پر ان کی زمانت لے لیں گے یہ کوئیس ایسا ہے نہیں لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس کیس کو کلوزلی ووچ کریں گے اور آپ تک خبر لے کر آئیں گے اگر اس کے اندر مزید کوئی ڈیویلپمنٹ ہوئی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں نواز شریف صاحب لندن سے امریکہ یاترہ پر جا رہے ہیں جانے سے پہلے صحافی ان سے سوال پوچھ بیٹھا صحافی نے کیا کہا اور میاں صاحب نے کیا جواب دیا یہ سنیے ذرا صاحب امریکہ مجید ہو رہا ہے یا آپ فیملی کے ساتھ میاں صاحب آپ وزیراعظم کیوں رہی بنیں 21 اکٹوبر کو آپ چوتھی صفحہ وزیراعظم بنے گئے تھے عوام دیکھنی تھی کہ آپ کو چوتھی صفحہ وزیراعظم بنیں گے آپ وزیراعظم کیوں نہیں بنے سا جو لیے ہاں امریکہ جانے سے پہلے پوچھنا ضروری ہے سن لیے آپ نے انہوں نے کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں تو امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو کہ آپ کو وزیراعظم کیوں نہیں بننے دیا اب کیا بتائیں نواز شریف کہ ان کو وزیراعظم ظاہر ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب نے نہیں بننے دیا اور اس کے اندر جو لوگ جنہوں نے کانسل کیا جنہوں نے آرمی چیف کو یہ مشورہ دیا یا ان کے ساتھ تعاون کیا یا سہولت کاری کی اس پہ محسن نکوی صاحب ہیں شہباز شریف ہیں اور مریم نواز صاحبہ ہیں ان تینوں لوگوں نے جنرل آسم منیر صاحب کو یا تو مشورہ دیا یا ڈیمانڈ رکھی یا مدد کی کہ نواز شریف صاحب کو کسی صورت بھی وزیراعظم نہ بنایا جائے اس کی وجہ اگر نواز شریف وزیراعظم بنتے تو بھائی وزیراعظم نہ بن سکتا اگر بھائی وزیراعظم نہ بن سکتا تو وہ وزیراعلا بنتا جس کا مطلب ہے کہ پھر مریم نواز صاحبہ وزیراعلا نہ بن سکتی تو دوسرے لفظوں میں نواز شریف اگر وزیراعظم بنتے تو مریم نواز وزیراعلا نہ بن سکتی تو ایک طرف بھائی نے اپنی کرسی سیدھی کرنے کے لیے بھائی کو دھوکا دیا اور دوسری طرف بیٹی نے اپنی کرسی سیدھی کرنے کے لیے باپ کو دھوکا دیا لیکن باپ کو غصہ زیادہ جو ہے وہ سب کے باپ پہ ہے مطلب کہ جنرل آسیم منیر صاحب کے اوپر ہے اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں بھی ہیں اور لنڈن میں ان کی جو کسی سے ملاقات ہوئی ہے میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اس میں انہوں نے گہرے رنج اور غم کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور جو کچھ ان کے گھر پر ہوا ہے انہوں نے اس پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے جب وہ آئے ہیں جس قدر عوام نے ان کو گالی گلوچ کیا ہے ان کے خلاف نعرے لگائے ہیں ہاتھا پائی تک معاملات وہاں پہنچے ہیں پولیس کو پہلی دفعہ لندن میں اپنے لالے پڑ گئے انہیں پہنچا ہے پہلے ہی وہ ان حالات میں ملک سے نکل کے آئے تھے انہیں اپنا آپ پہلے ہی فالتو فالتو لگ رہا تھا اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ لندن میں کیا گیا وہ بہت ہی خطرناک ہوا اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے سپین بارسلونا سے رکھتے ہیں یہاں پر جو پوٹیسٹ ہوا تھا اس پر جو سپین کے بڑے اخبارات ہیں جی ہاں یہ عمومی اخبارات نہیں ہیں جو سب سے بڑے اخبارات ہیں سپین کے ان میں اس کی کورج آئی ہے میرے بھی کچھ انٹرویوز انہی اخبارات کے اندر لیے گئے ہیں اور ایک برپور آواز یہاں کی سپینش لینگویج کے اندر جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے اور یہاں کی گارنمنٹس اور یہاں کے لوگوں کی اویرنس کے لیے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے پاکستان میں جو موجودہ رجیم ہے وہ انسانی حقوق کے ساتھ کیا کر رہی ہے پاکستان میں خواتین کو کیسے جیل میں رکھا گیا ہے جمہوریت کے نام پر کیا ڈھکوصلہ ہے اور پاکستانی عوام کے حقوق پر کیسے ڈاکا ہے فریڈم آف سپیچ سے لے کے ڈیموکریسی سے لے کے رول آف لاؤ کو لے کے ہیومن رائٹس کو لے کے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے یہ سب کچھ پبلش ہوا ہے ظاہر ہے اس سے جو ڈیسیجن میکرز ہیں جو یہ تمام میں امپورٹنٹ کنٹریز ہیں جو وہ تمام ڈیسیجنز کرتے ہیں جو ہمارے چودی نظام دین صاحب کی جن کے اوپر بہت انٹرسٹ ہوتا ہے ان میں اب جب یہاں پر لوکل پابلیکشنز اس کو کور کریں گی اویرنس آئے گی اور پھر ان ڈیسیجن میکنگز کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوگا اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کسان کارڈ کا اجراء کیا ہے جی ہاں یہ کسان کارڈ ہے جو اسمان بزدار صاحب کے زمانے میں جس کا آغاز ملتان سے کیا گیا تھا میں وہاں شامل تھا یہ آج سے تین ساڑھے تین سال پہلے کیا گیا تھا پھر ہماری حکومت گئی تو انہوں نے اس کارڈ کے اوپر امپلیمنٹیشن بند کر دی اب اس کو نئے پیکنگ اپنی اور اپنے ابباجی کی تصویر لگا کے دوبارہ جاری کیا گیا ہے اور وہاں پر مریم نواز صاحبہ نے عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکی دوبارہ سے دی ہے اور اس تقریب میں یہ کہا ہے کہ میں جاتے ہوئے کیونکہ وہ بھی لنڈن جا رہی ہیں اور اس کے بعد یورپ جائیں گی اور شاید ان کی کوئی ہو سکتا ہے ابھی پتہ نہیں کوئی میڈیکل ان کی ٹریٹمنٹ یا کوئی وہاں پر اپوائنٹمنٹ ہوگی لیکن جاتے ہوئے وہ یہ کہہ کے گئی ہیں کہ عمران خان نام کا جو فتنہ ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور اس فتنے کا انجام ہونے جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے گا اور اس کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی پہلے بھی جب انہوں نے اس طرح کی دھمکیاں لگائیں تھی تو اس کے بعد عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان کی یہ دھمکی پاکستان تحریک انصاف کو اور تمام لوگوں کو بہت سیریس لینی چاہیے اس کی مزمت بھی کرنی چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے کہ یہ باب بیٹی دھونوں ملک سے نکلے ہیں ان کے حمزہ شہباز بھی نکلے ہیں ان کے اپنے بھائی بھی نکلے ہیں سارا ٹبر اس ٹائم ملک سے باہر ہے سوائے شہباز شریف کے کہیں یہ کوئی بڑی گھٹیا حرکت تو نہیں کرنے جا رہے جس کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود ملک سے باہر جا رہے ہیں اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ کسانوں سے ریلیٹر ہی ہے وہ آٹے کی جو کسان پچھلے سال جو ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے گندم لگائی اور پھر وہ گندم جیسے اونے پونے داموں خریدی گئی یاد کیجئے پاکستان کے اندر گندم کا جو ریٹ تھا وہ جو بھی رکھا گیا لیکن کسان کو گندم پچیسو رپے میں چھبی سو میں ستائی سو میں بیچنی پڑی اور اس کی کاؤس بھی پوری نہیں آئی اس دفعہ کسان نے گندم نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ جان بوجھ کے انہوں نے گندم کی فصل آنے سے تھوڑا پہلے زیادہ گندم امپورٹ کی اور اپنے کسان کو مار کے رکھ دیا اس دفعہ کسان نے اب گندم نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور اب یہ آپ کو لیٹر دکھا رہے ہیں ریپورٹڈلی میڈیا یہ کسانوں کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جنہوں نے اسے پابلش کیا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اسسسٹن کمیشنرز کی ڈیوٹی لگی ہے کہ کسانوں سے زبردستی گندم کاش کروائی جائے جی ہاں اب کسانوں سے زبردستی گندم جو ہے وہ کاش کروانے کی پلاننگ ہے اور وجہ یہی ہے کہ گندم ان کو لگ رہا ہے کہ کسان نہیں لگائیں گے اور اگر نہیں لگائیں گے تو اگر ملک میں ظاہر ہے گندم کام ہوگی اور ان کے لیے آنے والے دنوں میں مصیبت ہوگی اب کسانوں کو زبردستی ڈنڈے کے زور پر ان سے گندم کاش کروانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ ذرا ایک منٹ کے لیے خود سوچئے کہ جو کچھ انہوں نے کسانوں کے ساتھ پچھلے سیزن میں کر دیا اس کے بعد کیا کسان پاگل ہیں کہ وہ دوبارہ گندم لگائیں اور دوسری طرف مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ گندم کسان سے خریدنا جو ہے وہ بالکل غلط پالیسی ہے میں وہ نہیں کروں گی تو ان حالات کے اندر پر کسان کیوں ان پر ٹرسٹ کرے گا اور دوبارہ گندم لگائے گا اور اپنی گندم کو ٹکے ٹوکری بیچے گا اور یہ میڈل مین کو فائدہ پہنچائیں گے یہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا اچھا جی اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصل چودری اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے یہی دونوں کو کہا ہے کہ ایک دوسرے پر بیان بازی نہ کی جائے فیصل چودری صاحب کو یہ سمجھایا ہے کہ سلمان اکرم راجہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں سینئر آدمی ہیں سینئر وکیل ہیں ان کا احترام کریں اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں فیصل چودری نے بھی مصبت بیان دی ہے اس کے بعد اور فیصل چودری کے توسط سے عمران خان صاحب نے فواد چودری کو بھی فواد چودری صاحب کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آپ فیلال خاموشی اختیار کریں سب کے اوپر اس طریقے سے پارٹی میں آپ تنقید نہ کریں اور اب دیکھتے ہیں فواد چودری صاحب خاموشی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے لیکن بہرحال ان کو پیغام یہ ضرور دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور فیصل چودری صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کر کے یہ پیغام جو ہے وہ انہیں دیا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سینیٹرز اور ایمنیز خریدنے کے لیے اداروں کے پاس کروڑوں روپے کہاں سے آتے ہیں یہ سوال محمود اچکزائی پوچھ رہے ہیں ظاہر ہے یہ جب ایمنیز بکتے ہیں تو کہا جاتا ہے ستر کروڑ اسی کروڑ تو اگر یہ کاروباری لوگ جو کہ میرا خیال ہے کہ اس میں کاروباری لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑے بڑے کاروباری لوگوں کہتی ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کریں تو انویسٹر تو ہمیشہ انویسٹ وہی کرتا ہے جہاں سے اسے منافع آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان سے یہ تمام لوگوں کو جب خریدواتی ہے تو ان کو واپسی میں پھر کہاں سے فینانشل بینفٹس دیتی ہے کیونکہ وہ کیوں انویسٹ کریں گے اس کے بغیر تو یہ اگر کاروباری لوگ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں ظاہر ہے اس کی کبھی نہ کبھی تفتیش ہونی چاہیے تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان کے اندر اصل میں ہو کیا رہا ہے اور یہ اتنا سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے اور جب لوگوں کے ضمیر بیچے اور خریدے جاتے ہیں فیصلہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے چلنے سے پہلے اور خبریں بھی ہیں انہیں ایک تو ہم اپنے جو پنجابی وی لوگیں اس میں کور کریں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یاد کروانا ہے کہ جو فائر وال ہے وہ ظاہر کوشش کرتے رہتے ہیں اس کی ریچ کو ہماری ریچ کو کم کرنے کے لیے تو ویڈیوز کو لائک ضرور کرتے رہے اور ان پر کومنٹ ضرور کرتے رہے اس کام کو مت بھولیے گا اور مجھے یہاں سے اب اجازت دیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بعد